بسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دپالی بات کرتے ہیں اب بومبے ہائی کورٹ کے ایک آدیش کی دراصل بومبے ہائی کورٹ نے ایک کیس میں آدیش دیتے ہوئے مسلم سمودائے میں تیسری شادی کے رجسٹریشن کو جائز قرار دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں چار نکاح کرنے کے اجازت ہے اور مسلمان شخص چاروں پتنیوں کو ساتھ رکھ سکتا ہے بومبے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کیوں آیا دیکھیں اس خبر میں ایک کہاوت ہے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی لیکن جب بعد پہلے نکاح یا بیگم سے نکل کر تیسری اور چوتھی بیگم تک پہنچ جائے تو ماملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ ماملہ تھا بومبے ہائی کورٹ میں جہاں پرونی 2023 میں ایک مسلم شخص نے بومبے کورٹ میں اپیل کی دنسل شخص نے اپنی تیسری الگیرین پتنی کے ساتھ نکاح ریجسٹریشن کرانے کے لیے تھانے نگر نگم میں آویدن دیا تھا لیکن ادھکاریوں نے شادی کا ریجسٹریشن کرنے سے انکار کر دیا اور حوالہ دیا گیا مہاراشت ویباہ بیورو وینیمن اور ویباہ پنجی کرن ادھنیم کا نگر نگم ادھکاریوں کا کہنا تھا کانون میں کیول ایک ہی ویباہ کو شامل کیا گیا ہے ایک سے زیادہ ویباہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اب کورٹ کے فیصلے کے بعد نئی کہاوا سامنے آئی ہے جب میاں بیوی اور کورٹ راضی تو کیا کرے گا نگر نگم کا ادھکاری بینشی نے نگر نگم کے اس انکار کو پوری طرح سے غلط دھارنا پر آدھاریت بتایا کورٹ نے کہا کہ ادھنیم میں کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو کسی مسلم ویقتی کو تیسری شادی ریجسٹر کرنے سے روکتا ہو عدالت نے کہا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاؤ کے تیر انہیں ایک سمیہ میں چار ویباہ کا عدیقار ہے اس لیے وینیمن اور ادھنیم کے ذریعے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو نکارا نہیں جا سکتا اب دیش میں دو تیرہ کے قانون ہیں ایک قانون جو ریلیجیس سکرپچر سے نکلا ہوا ہے اور دوسرا قانون جو کوڈی فائیڈ جو بھارت دیش کا قانون ہے اس کے مطابق ہے تو دونوں میں ویویدتائیں ہیں اور اسی لیے یونیفارم کورٹ پر جو ہے بحث ہو گئی ہے تو اسی لیے یونیفارم سیویل کورٹ نے ایک دیش کی بڑی ضرورت بڑی بات اچھا اس پورے ماملے میں کورٹ نے ٹھانے نگر نگم میں ضروری ڈاکیمنٹ زمان ہونے کے دس دن کے بھیتر ماملے پر آدیش پارت کرنے کی بات کہی ہے ساتھی مہیلا یاجگا کرتا کے خلاف کسی بھی طرح کا کیس کرنے سے منع کیا کیونکہ الگیریہ سے بھارت آئی مہیلا کے پاسکورٹ کی میاد مئی مہینے میں ختم ہو چکی مسلم سماج جو نگاہ کرتا ہے تو صرف اس کی کوشش اور اس کی منصہ یہ رہتی ہے کہ صرف اور صرف ایک نگاہ کیا جائے نگاہ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کنی کارنوں سے پتی پتنی میں کوئی ماملہ ہو جاتا ہے تو پھر دونوں آجاد ہوتے ہیں پتی اور پتنی کہ دوں میں سے کوئی بھی اپنا کہی پر جو اسی جگہ نکاح کر سکتا ہے ویسے تو شریعہ میں میاں صاحب کو اپنی شریعہ کے حیات کو چننے کا بمپر رہتے ہیں لیکن کئی جگہوں پر اسے لے کر ویواد بھی کھڑے ہوئے ہیں کئی مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام اور شریعہ میں چار چار نکاح کی چھوٹ ہے تو کئی مولویات کے زمانے کی روایت کو سہی ٹھہراتے ہوئے ایک ہی نکاح کو بلکل سہی کہتے ہیں ایک سے زیادہ نکاح پر زی نیوز نے مسلمانوں کا منٹ ٹٹولنے کی کوشش کی تو سنیے تو ذرا لوگوں نے کیا کیا کہا جو بھی اپنا ریلیجیس پرسپیکٹیو رہتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بٹن ٹھنگ سو کہ اس ٹائم پہ وہ چیز بیٹر ہے جب ہمارا قانون ہمارا پرسنل لوگ ہمیں شادی کی چار شادی کی اجازت دیتا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے مہنگائی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک راشت ایک نشان اور ایک ویدھان کی وقالت دشکوں سے ہوتی رہی ہے لیکن کبھی شریعہ کا حوالہ دے کر تو کبھی پرسنل لوگ بورڈ کی وقالت کر کے منمرزیاں خوب ہوتی رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ باوی باہ کے ساتھ ساتھ تین طلاق اور حلالہ جیسے دکیانوسی پرتھاؤں پر بھی مسلم سماج میں ویروت کی آواز اب اٹھنے لگی بیورو رپورٹ زمین